اسلام علیکم دوستو آج سے ہم نے css اردو گریمر کے بارے میں ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ہردو گریمر کی بیسک رولز کو دیکھیں گے بیسک رولز کیا ہے اور اردو گریمر کی بیسک جو ترمینالوجیزیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے حروف تہجی تو سب سے پہلے حروف تہجی میں ہمارے پاس آتا ہے دوستو حرف حرف کا کیا معنی ہے ہمارے موہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں مثلا علف بے پے سے سے لے کر یا تک میں سے ہر ایک نشان حرف ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے حروف حروف کیا ہے ہمارے پاس ایک سے زیادہ حرف ہو تو انہیں حروف کہتے ہیں مثلا علف بے سے لے کر یا تک کے تمام حرف حروف ہے اس کا مطلب ہے حروف کا مطلب ہے حرف ہمارے پاس جتنے بھی اردو میں حرف ہے ان سب کے ہمارے پاس جو جمع ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ پلورل ہے حروف ہمارے پاس ہی سارے جو علف سے لے کر یا تک جتنے بھی آرہے ان سب کو ہم لوگ حروف کہتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آتا ہے تہجی تہجی کس کو کہتے ہیں تہجی کا مطلب ہے ہجے کرنا یعنی اس کا مطلب ہے ہجی کرنا اور ہجی عروف ہی سے ہوتی ہے لہٰذا تمام حروف کو حروف تہجی کہتی ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے اور حروف تہجی کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں دوستو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس دوستو آتا ہے حروف تہجی کی تعداد میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مفرد حروف تہجی مفرد کا مطلب ہوتا ہے الان اکیلا تو اس میں ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں اردو میں بنیادی مفرد حروف تہجی کی کل تعداد سنتیس ہے کون کون سے ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے الیف پر بے پے اسی طرح دوستو یہ سارے کنٹنیوسلی چلتے چلتے یا تک یہ جتنی بھی آ رہے ہیں یہ سارے دوستو ایک ہے الان ہے اکیلی ہے ان کے ساتھ کوئی اور لفظ اٹیچ نہیں ہے کوئی اور اس کے ساتھ عرف اٹیچ نہیں ہے اس لئے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفرد حروف تہجی اس کے بعد ہمارے پاس دوستو آتا ہے مرکب حروف تہجی مرکب حروف تہجی کس کو کہتے ہیں مرکب کا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو عروف ہے وہ دو لفظوں سے یا دو حرف سے مل کر بنی ہوئے ہیں اسے ہم لوگ بولتے ہیں عروف تہجی اردو میں مرکب عروف تہجی پندرہ ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علف مدہ اس کا مطلب ہوتا ہے آ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈبل علف ہے علف میں پلس علف کرو تو یہ پھر اس کی آواز نکلتا ہے علف مدہ اسی طرح ہمارے پاس دوستو بے ہے بے یہ والا بے نہیں یہ دوستو یہ بے کے ساتھ دو چشمی والا ہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے اسی طرح یہ پے اسی طرح یہ تے اسی طرح کنٹنیوزلی چلتے چلتے یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے نے نون اور ان کے ساتھ ہے دو چشمی والے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے لفظ لفظ کیا ہے سب سے پہلے ہم لفظ کے ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں تعریف کو دیکھتے ہیں دو یا دو سے زائد عروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے مثلا آگ یہ ہم پر پلس علف اس کا مطلب پلس گاف یہ مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں آگ کلم کاف پلس لام پلس میم ان سب کو ملا ایک لفظ ہمارے پاس بنتا ہے انہیں لوگ کہتے ہیں کلم اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں مکان میم پلس کاف پلس علف پلس نون یہ سارے ہمارے پاس دوستو لفظ ہے اس کے بعد دوسری ٹرم ہمارے پاس آتا ہے الفاظ الفاظ کی ہے دوستو ایک سے زیادہ لفظ ہو تو انہیں الفاظ کہتی ہے یعنی ابھی آگ ہے اس کے ساتھ کلم ہو جائے مکان ہو جائے اسی طرح کرسی ہو جائے میز ہو جائے یہ سارے ہمارے پاس دوستو الفاظ یعنی لفظ کا جمع کو ہم لوگ بولتے ہیں الفاظ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے تعداد کی لیاس سے بننے والے الفاظ دو حرفی الفاظ یا دو حرفی الفاظ دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو دو حرفی الفاظ کہتی ہے مثلا سب اب کب مل وغیرہ یہ سارے دوستو وہ الفاظ ہے جو صرف دو حرف سے مل کر بنی ہوئے ہیں یعنی سین اور بے سے مل اسی طرح دوستو ہمارے پاس اب کب مل یہ سارے دو حرفی الفاظ ہیں دو حرفی الفاظ کے یہ چار ٹاف خود یہ چار ٹاف خود دوستو یہاں دیکھ سکتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوستو سیح حرفی الفاظ تین عرفوں سے مل کر بنی والے الفاظ کو سیح حرفی الفاظ کہتے ہیں مثلا خاص بات ذات مور وغیرہ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس سیح حرفی الفاظ کا چارٹ یہ ہے جو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چار حرفی الفاظ اس کے ہمارے پاس چار حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو چار حرفی الفاظ کہتے ہیں مثلا دادا توتا درخت گوش وغیرہ تو دوستو اس کی چارٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں خود یہ چار حرفی الفاظ کا چارٹ ہے اس کے بعد پانچ حرفی الفاظ اس کی بھی چارٹ میں آپ کو یہاں پر اگر ڈسپلی کر دو تو یہ پانچ حرفی الفاظ ہے تو یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہے یہ ہمارے پاس پانچ حرفی الفاظ ہے تو دوستو اس کے بعد ہم دوسرے ویڈیو بھی جلدی اپلوڈ کریں گے تو اس لئے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں